موسیقی آداب ایدرابار نمسکار دوردرشن کی اس پرستطی آداب ایدرابار کی ایک ملاقات میں میں آپ کی ہوسٹ پونم گولیچہ آپ سب کا تہے دل سے سواگت کرتی ہوں آج کا یہ اپیسوڈ ایک بہت ہی خاص اپیسوڈ ہے آج ہم ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں ہم سب نے سنا ہے دیکھا ہے لیکن جانتے اور سمجھتے بہت کم ہے آج ہم ایک ایسی ہستی سے بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی جیون کی کٹھنائیوں کو سنگھرش کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنا کر ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی زندگی کو بدلہ ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر سمن سراف جنہوں نے آٹیزم جیسی کنڈیشن کے ساتھ جینے کی طاقت نہ کیول ہزاروں بچوں کو بلکہ ان کے پریواروں کو بھی دی ہے سٹوڈیو دکٹر سمن آج ہمارے ساتھ جوڑی اور ایسی کنڈیشن آٹیزم کے بارے میں ہم سے آج بات کرنے جا رہی ہیں یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو ہم نے شاید سوسائٹی میں دیکھی ہے اور ہم جانتے بھی ہوں گے شاید اس کے بارے میں پر اس کی سمجھ اور اس سے جوڑی جو تکلیف ہے جو کٹھنائی ہے اس کے بارے میں شاید ہم بہت ہی کم جانتے ہیں تو آپ کی یہ شروعات کیسے کی یہ کافی چیلنجنگ تھا ہمارے لیے اور ایک ماں یا ایک فیملی سمجھ سکتے ہیں جن کے گھر میں بچہ ہے جس کو آٹیزم ہے اور آپ جیسے جیسے آپ نے بولا کی کافی لوگوں نے دیکھا ہوگا مگر وہ جانتے سمجھتے نہیں ہوں گے یہ ایک دم سچ ہے جب بھی آپ ان بچوں کو دیکھیں گے آپ کو ایسا لگے گا کہ کچھ تو گڑڑ ہے مگر کیا گڑڑی ہے کیوں ہے یہ کسی کو نہیں سمجھ میں آتی ہے اور خاص کر رولل بیلٹ میں آپ جاؤ گے یا اربن ایریاز میں بھی پیڑنس کے گھر میں اگر ایسے بچے پیدا بھی ہو گئے تو ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کو کچھ پرابلم ان کو کیا لگتا ہے بچے بدماش ہیں نوٹی ہیں ایک جگہ نہیں بیٹھتے ہیں باتیں نہیں سنتے ہیں تو کافی ان کے پیٹائی بھی ہوتی ہے اور یہ سب سے بڑی تراسدی ہے کہ اگر آپ ان بچوں کو ماریں گے پیٹیں گے تو دیفنیٹلی یہ وہ ہی سیکھتے ہیں پھر یہ جن کو مار سکتے ہیں اپنے سے کمجور ہیں مردز کو بھی فادرز کو بھی سب کی پیٹائی کرتے ہیں پھر they are just like monkeys جو وہ دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے it happens because of lack of awareness مطلب ہمیں پتا نہیں ہے کہ ان بچوں کے سب کیا ہو رہا ہے تو یہ جو اوریانٹیشن ہے یہ ایک شروع سے سماج میں دیرے دیرے ہمیں بتانی چاہیے جیسے میڈیا کے تھو موویز بھی جب آتی ہیں تو it's a forum کی آپ لاجر آڈینس تک یہ میسیج پہنچا سکو I think similarly autism پہ lack of awareness ہے جو I think آپ کی فاؤنڈیشن دیرے دیرے کوشش کر رہی ہے تو statistics کیا بولتے ہیں because یہ جو ماترہ ہے autistic بچوں کے یہ دیرے دیرے بڑھتی جا رہی ہے تو بہت ضروری ہے کہ آج کی جو society ہے اسے پتا چلے کی وہ چھوٹے چھوٹے science کیا ہے جس سے ہمیں پتا چلے کی ہمارا بچہ اس چیز سے پیڑت ہے تو ہمیں یہ بتائیے کی what are the signs that we should be on a lookout for first of all I'll tell you about the statistics last year ہماری india میں out of one 58 میں ایک بچے کو autism تھا this year it has come down 33 out of one oh my god it's an alarming thing for all of us maybe next year it will come down more so ہمیں اس کے پر کافی جاگرکتہ لانی بہت ضروری ہے اور social media کا اس میں بہت بڑا رول ہوئے اگر social media because everybody is having a gadget اب کتابوں میں لکھو گے کوئی نہیں پڑے گا مگر اس کے through people will come to know very easily تو جتنی جیادہ awareness create کریں گے اتنا اچھا ہے جیسے ہمارا فارمڈیشن اس کے لیے ہمیں پروگرام کرتے ہیں ایک world autism awareness day جو 2nd اپریل کو ہوتا ہے ایک children's day پہ اچھا تو اس میں ہم لوگ کوشش کرتے کہ maximum لوگ جیسے ہمی نیسٹر صاحب بھی ہم نے بلایا پرنسپل سیکریٹری صاحب بھی بلایا چیف سیکریٹری سبھی بڑی لوگوں کو بلاتے تاکہ ان کے through اور میسیج جائے اور سوشل میڈیا بھی ہمارے ساتھ رہتی ہے کافی awareness ہم نے create کیا ہے 2 years back جو پرنسپل سیکریٹری صاحب تے انہوں نے جگذیسور صلیق انہوں نے مجھے 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 آنگانواری کے جو سپروایزر انہوں کو مجھے ونیال تک ٹریننگ میں نے دی انہوں کیونکہ ایک سپروایزر کے انہوں میں بہت سارے سنٹرز رہتے ہیں آنگانواری کے تب انہوں سے انٹراکٹ کرنے بات پتا چلا کہ ہمارے ہمارے بچے بہت مجھے مجھے لیا ہے تو اس کے ترور ہم کافی کام کرنے کے کوشز بھی کر دے ہیں کافی آویڈنیس جیسی نیپید ہے تو وہاں ہم نے ہمارا فارمڈیشن اور تیلنگانا گورنمنٹ کے ڈیزیبیلیٹی ڈیپارٹمنٹ ہے ہم نے مل کر کے سٹیٹ لیویل کے دو دو پروگرامز کروائے تھے پر انتل ورکسپ اور آویڈنیس کے لئے بھی کافی کام کیا وہاں پی آئی تک بہت اچھا کام کر رہی ہی گراؤن لیویل پر کام کرنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اچیویمنٹ ہے بہت ساتھ ہی ساتھ جب آپ کو ایک بہت بڑے ماس میں پہنچنا ہے تو آئی تک وہ ڈیسیشن اور وہ جو کام بینیشن ہے وہ پولیسی لیویل پہ ہونا چاہیے تو آئی تک آئی آپ جو جو آپ کام رہی رہی ہیں کام کام بینیشن تو یہ یہ سائنس کیا ہوتے ہیں مطلب کیسے ہمیں پتہ چلتا کیا یہ جنیٹک ہے کیا یہ دھیان دے بچوں میں یہ آٹیزم والی ایشو ہے ان کے جو سائنس ان سیمٹمز ہے اب چاہو تو بہت گوھر سے جیسے جو دادی لوگ رہتی ہیں دانی لوگ رہتی دیکھیں آئی ایڈینٹیفائی اچھا لگ کیونکہ انہوں نے کافی بچوں کو پلتے وے دیکھا آج کل بچے رہتے پہلے جو میں زیادہ رہتے تھے تو دیکھن ایڈینٹیفائی ایزلی یو نو کی جیسے بچہ ایک مہنے کا ہے آپ کو ہاتھ پکڑ کے اوپر اٹھاؤ آپ کی طرف جی دیکھ رہے اگر آپ کی طرف نہیں دیکھ رہے ہاں سمجھ لوگ ہو سکتا کچھ کڑوڑ ہو سکتی ہے it's not ضروری لیکن maybe کچھ چانسز ہے کیونکہ ون منت اوپر میں آپ can't declare that he is having autism لیکن اس کے وقت دو سے تین مہنے کے ہوتے آپ اٹھا رہے ہیں آپ smile کر رہے تا they should smile at you اگر یہ smile نہیں ہے they are not responding to ساؤنڈ آپ تالی بجا رہے ادھر نہیں دیکھ رہے کافی بار کر رہے then they are responding اور ان بچوں میں جو چھوٹے ہیں they will see 2-3 things rotating روٹیٹنگ 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 بیٹا چھوٹا تھا مجھے ہماری کام رید جیلو ساری زیادہ پیان کر آتے تھی تو اس کو ہی دیکھتا تھا آچھا فرن جب بند ہونے والا رہت when it started moving slowly تاب اس کو بہت دیکھتا تھا moving objects خوری زیادہ دیکھتے اور جو signs and symptoms تھوڑی اور اٹھنے کے بادے maximum بچوں میں 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 دیکھا there are مجھے لیزرڈ میکسیم بچوں میں میں نے دیکھا دیڈنٹ کریپ مطلق ابھی تک نائنٹی پرسنٹ چلڈرن دیڈنٹ کریپ یا پھر انہوں نے کراولنگ نہیں کیا ایدر بیٹوین ٹو ونہوں نے کراولنگ نہیں کیا یا پھر کراولنگ بھی کیا کراولنگ بھی کیا انہوں نے کراولنگ بھی کیا وکر آپ دے دیئے وہ پورے دن اس میں گیا تو ان کا جو کراولنگ مائلسٹون ہے وہ کم ہو گیا کراولنگ ایسی چیز ہے کہ دونوں برین بیلنس ہوتے ہیں it is connected with corpus callosum left and right brain تو وہ active ہوتا ہے اس سے speech improve ہوتا ہے تو جن بچوں نے کراولنگ نہیں کیا ان کو آپ میکسیم بچوں میں رکھیں گے کہ speech delay ہے جو 3-6 months they have done this creeping ان کا imitation skills بہت ہائی رہتا ہے جنہوں نے creeping نہیں کیا میٹین سکلز ویل کم داؤن کراولنگ نہیں کیا attention کم ہو جائے گا eye contact بالکل نہیں رہے گا مطلب کہ it is related کس بچے نے کیا کتنے دن کے لئے کیا ہے اور تو یہ علام کی جیسے پیرنس کو لینا چاہیے کہ میرا بچہ نہیں کیا کراول نہیں کیا تو ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ why he is not doing کیونکہ سب بچے کریں یہ نہیں کریں کچھ تو پرابلم ہے کچھ تو ہوگا اور بچوں کو floor time بھی جایدہ دینا دن بر گودی میں لے کے گھومنا ڈالنا ڈالنا ان کو maximum floor time ہماری دادی دانیا کی بچوں کو زیادہ گود میں مت رکھو ان کو tough بناو ان لو کو بہت ایکچولی آج کی جنریشن ان کے سنتی نہیں ہے لیکن ہمیں ان کی سننی چاہیے they have practical knowledge جی اور بولو کبھی غلط بولیں گی نہیں ان کو اتنا experience رہتا ہے سیکنڈ ٹھنگ جو سیمٹمز میں they won't give you eye contact آپ ان سے باتیں بھی کریں گے ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے اگر ان کے انٹریس کی چیز آپ بول رہے ہیں تو وہ لوگ آپ کے طرف ضرور دیکھیں گے جیسے آپ آپ maximum بچوں کو دیکھیں گے جیسے میں بہت سارے twins بچوں کو دیکھا ہے جس میں ایک کو autism تھا ایک کو نہیں تھا they are twins آپ دونوں کے سامنے موبائل رکھو جس کو autism نہیں ہے they won't touch the mobile آپ دیں گے تو ٹھیک ہے دے دیا تو ٹھیک ہے نہیں دیا تو ٹھیک ہے but the other child they will be addicted to mobile same environment same thing everything is same but addiction of mobile is more to these kids okay مطلب کہ one month کا بچہ اگر آپ موبائل میں کچھ دیکھ رہے ہیں وہ دور سے اس کی نجر وہاں پڑے گی I think وہ movement like moving objects اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں کہ موبائل میں کیا ہے but وہ جو movement they are attracted to us they are attracted to us colors and movement تو یہ سب early science میں اور بھی بہت سارے ہیں جیسے یہ لوگ ایک جگہ نہیں بیٹھیں گے okay آپ ان کو گود می لو چار پچ مہنے کے اچھے بینے کے دو منٹ کے اندر دو منٹ کے اندر they will try to jump out of your lap کوئی بھی کیمت پہ رکنے کو نہیں تیار ہوں گے اتنا چھوٹا بچہ بھی ہاں اگدم آپ you will be tired to hold them بہت پریشانی ہوتی ہے اور اور میکسیمم بچے جو جلدی وارکنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں نائن مانس میں کچھ ایٹ مانس میں بھی اور سپوز نہیں بھی چلے تو پکڑ پکڑ کے they will move the whole house اور کتنے بچے ہیں کہ they don't walk till one and a half year کچھ کو ڈیلیڈ رہتا ہے 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 تو ہمیں یہ دونوں چیزیں بہت گوڑ سے دیکھنی چاہیے کہیں بھی کوئی بھی مائلسٹرون ڈیلی ہے تو ایسا میں سچیں کہ اس کو آرٹیزم ہو گئی ہوگا لیکن ڈیلی ہے تو کچھ تو گڑ بڑ ہے تو اس پر ہم بک کریں گے تو بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ right time of intervention ہے don't think کہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا پہلے کے جب آنے میں it is true کہ بچے کو تھوڑا بھی کچھ ڈیلیڈ رہتا تھا جوائن فائملی میں تھے وہ ٹھیک ہوتا تھا ابھی کہ ہم لوگ چاروں بگل پوائزن سے گرے ہوئے pollution radiation junk foods screen time سب کو چینج ہو گیا اچھے سب سے جو important thing ہے کہ ماں باپ کو ٹائمیں ہے بچے کے لئے چھوڑ دیئے تھوڑے بچے بڑے ہو گئے تو ان کو ویسے چھوڑ دیئے تو ہمیں سب سے important چیز دو دھیان رکھنی ہے کہ بچے اگر پیدا ہوتا ہے اس دن سے لے کے 1000 days تک mother should be with the child parents کو اپنا quality time بچوں کو ضرور دینا چاہیے بچوں کو کھلونے نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے اگر ماں باپ مل گئے تو they have everything پوری ورڈ ان کے پاس ہے صرف اس کی کمی ہے اور سب پچھے بچوں کے پاس بھی so sad کہ جو basic fundamental requirement بچے کی اس کے لئے تو آپ کو کوئی پیسہ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے بس اپنا time چاہیے وہ بچوں کو نہیں مل رہا ہے تو again میرا question یہ تھا کہ autism ہوتا genetic ہے یا environmental factor ہے یا پھر مطلب اس کی شروعات کیا pregnancy سے ہوتی ہے مطلب اس کا prevention کیسے کر سکتے ہیں تو پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں گی کہ autism کیوں ہو رہا ہے there is not a single factor جو autism کو create کر رہا ہے یا پیدا کر رہا ہے لیکن جو کچھ چیزیں ہیں جو ہر parent سے assessment کے بعد مجھے ملی ہے ہر mother وہ pregnancy میں she was under stress یہ بہت بڑا drawback ہے ہر mother stress میں تھی پہلے ایک زمانی میں بولتے تھے نا جو pregnant ہے اس کو خوش رہنا چاہیے کتابیں پڑھنے چاہیے اچھا اچھا کھلاو اس کے من کی سنو اسے تینشن نہیں دو وہ ایک دم سچ بولتے تھے لیکن آج کی مدر کیا کرے گی وہ اکیل ہی رہتی ہے husband wife اکیل ہی انڈیویجوال فائملیز ہے تو اس کو تو ورکس ٹریس ہونا ہی ہے نا صبح اٹھے گی تو کام بھی مجھے ہی کرنا اس کو وارمٹنگ ہو رہی ہے اس کو کام تو کرنا ہی پڑے گا تو every time she is under stress دوسرا fear is a very big factor whenever you are alone you will have certain types of fears جیسے اب کام والی نہیں ہے اس کا بھی ایک فیر ہے مجھے ہی کرنا پڑے گا اگر آپ ورکنگ ہے time سے مجھے پہنچنا ہے every time you are under stress every time مطلب کہ ہم اس کو بہت lightly لیتے ہیں but یہ lightly لینے والی چیز نہیں ہے وہ کس طرح سے manifest ہوتا ہے ہم بتانے ہی سکتے ہیں بتانے ہی سکتے ہیں اب جیسے کچھ بچوں میں self-talk رہتا ہے ٹھیک ہے self-talking کا ایک بہت بڑا reason مجھے اب سمجھ میں آیا جتنے بچے self-talking کرتے تھے in fact میرا بیٹا بھی کرتا تھا جی تو مدر سے جب میں نے خود کو بھی میں نے انٹرویو گیا تو مجھے پتا چلا کہ دورنگ پریگننسی ان کے پاس کوئی زیادہ بات کرنے والے نہیں تھے اور اگر کسی کو کوئی تھے بھی تو they can't reveal their inner things to them تو اس سے کیا ہوا وہ من میں خود سے بات کرتے تھے کہ سپوز کسی نے ان کو کچھ بول دیا تو اندر اندر وہ لوگ اس چیز کو analyse کرتے تھے ہاں self-conversation تو وہ جب باہر نہیں نکلا تو same thing came in the child وہ بیٹھے بیٹھے خود ہی بات کرتے رہیں تو یہ تو میں نے آنکھوں سے اپنے بیٹے میں ہی دیکھا ہے اب اس کا 90% ختم ہو گیا ہے but even 5-10% sometimes it is happening whenever he is hungry especially بھوک لگتے ہیں تو they get very much anxiety یا کچھ بیسا ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے توسری بات کیا ہے کی in pregnancy the mothers should be engaged but first 3 months of pregnancy is so important they shouldn't go out of the house pollution میں نہیں جانا باہر کا food نہیں کھانا for example junk foods میں ajinomoto colors this and that preservatives بہت ساری چیزیں آج کل کیا ہے کی husband لوگ بی بیوں کو پیار بھی کرتے ہیں تو باہر کا food کھلانے نہیں جاتے کہ چلو کچھ کھالو that is also not good گھر میں پناوا سودھ دیسی گھی کا ان کو جو بھی پریپیر کر سکتے ہیں وہ کھلانا چاہیے 100% سودھ food اس سے کیا ہوگا ساتھوک فود کھائے تو اور اچھا ہے تو ان سے کیا prevention ہوتا ہے اور before planning a pregnancy the parents mother and father first they should plan wisely financially کچھ problem نہیں رہنا چاہیے کچھ work problem ہم ہے اس کو sort out کرنا چاہیے they should plan کہ ہمیں کیسا بچہ چاہیے جی 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 جب رامچن جی تھی اس میں گروکول تھے تو ان کو گروکول پہ بھیجا جاتا تھا سمجھایا جاتا تھا کہ ڈی 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 تو ان کے ساتھ ساتھ ان کو مطلب کی ہلتی برین بھی ہونا چاہیے سلیپ پروسس اچھا رہنا چاہیے ایسا نہیں کہ رات بھر جگ رہے دن بھر سو رہے جب we should follow the nature کہ سام ہو گئی مطلب سونا ہے صبح ہو گئی مطلب اٹھنا ہے اور جو بھی بتا رہے ہو یہ ایک اتنا ایڈیلیسٹک سیناریو ہے نیروانہ جس کو بولتے ہیں سیچویشن بیسی ہے مطلب میں پوری طرح سے سہمت ہوں آپ کے ساتھ آپ جو بول رہی ہیں بہت یہ آج کی دنیا میں کر پانا بہت بہت مشکل ہے بکوز اتنی دوڑ بھاکی دنیا ہے پیسے کمانے کی دوڑ ہے آگے بڑھنے کی دوڑ ہے ویمن اپنے آپ کو پروو کرنا چاہتی ہیں کسی بھی سیکٹر میں ہوں انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتی ہے they can but again یہ سارا کچھ stress اس طرح سے manifest ہوتا ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو بولوں گے آج کی جنریریشن ویسے بہت سمجھدار بھی ہے جو پہلے کی جنریریشن میں یہ سمجھدار ہی نہیں تھی ان کو بیس لین جو ہے from the schools we have to teach them true schooling جو ہے ان کو ایک چپٹر تو ایسا ضرور ہنا چاہے کہ how to live the life peacefully with yoga, meditation it should be a subject for per day ان کو کمپلسری سکھانا ہے کہ جیسے ہم کھانا کھاتے morning breakfast کرتے ویسے یہ breakfast سے پہلے یہ بھی جروری ہے ہماری سکول میں تھا mandatory تھا صبح یہ گھنٹا کرنا ہے سامنے after 4 p.m one hour سر بولتے تھا do or die you have to play گھر تو نہیں جانے ملے گا جی تو it will give you positive energy تو وہ ابھی یہ سب چیزیں لیک ہو رہی ہیں تو schools جو ہے they are the base تو وہاں پہ بچوں کو تو سکھانا ہے اور teachers کو بھی سمجھانا ہے جی teachers کو یہ نہیں کسی ہمیں سلبس ختم کرنا ہے گھر جانا ہے no they should teach the basics of life جی so یہ جو آپ بول رہی ہیں this is prevention yes in the sense this has to be done before کوئی problem ہمیں آئے before ہمارے کسی بھی they should know correct یہ pre-planning جو بولتے ہیں اب college کے students کو اگر یہ سب باتیں بتا دیں گے definitely they will take care of themselves جی تو کالیز اس طرح تک بھی ان کی every monthly کچھ نو کچھ lectures یا کچھ نو کچھ ہونا چاہیے یا سم سبجیکٹس سوڈ بھی added in their syllabus جی اب ہم یہ بتائیے کی پوست مطلب جیسے آپ ہمارے کافی بچے جو ہیں وہ آتیزم جیسی کنڈیشن سے جوج رہے ہیں تو ان کی ڈیلی جو زندگی ہوتی ہے ڈیلی ان کا جو روٹین ہوتا ہے وہ کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے ایسے بچوں کے ساتھ رہنا ڈیل کرنا انہیں مین سٹریم جو بولتے ہیں سوسائیٹی میں لے کر آنا کتنا آپ کے لیے اور پیرنس کے لیے چیلنجنگ رہا ہے اس کی جنی کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے I think بائیس سال سے آپ آتیزم کی کنڈیشن کے ساتھ پیرنس کو بچوں کو یہ طاقت دے رہی ہے ہم لگت کھلکود رہے ہیں آپ مطلب موسکراتے ہوئے اتنی بڑی بات اتنے سہج طریقے سے بول رہے ہیں of course یہ جنی اتنی ایزی نہیں رہی ہوگی بٹ جیسے جنرل پبلی کو پتا چلتا آفتے 18 months آج بچہ 18 months کا ہوتا from the next day regression will start اور رگریشن کس چیج میں آئی کانتا کم ہو جائے گا they will stop sitting at one place they won't speak to you speech اگر پہلے بولتے تے کچھ 10 words بولتے تے it will come into 5, 4, 3, 2, 1 ویسے رگریشن start ہو جاتا کئی بچوں کو speech ہی نہیں ہے تو رگریشن تو ہوگا نہیں جو نہیں بولتے ہیں then رگریشن is also so in their hyperactivity وہ لوگ کوئی بھی کیمت پہ بیٹھیں گے اور بہت مسکل ہوتی اس میں ایک ماں کے لیے فادر آفیس چلے گیا وہ کام کرے گی کہ وہ بیٹھے گی تو اب جیسے میرے ایک جان پہچان کے دلی میں تو ان لوگوں کا ٹرانسفر ہو گیا لندن تو وہاں پہ خود سے پورا کام کرنا فادر went to the office وہ سبح جاتے رات میں آتے تھے وہ بچہ اچھا کھاسا تھا وہاں جا کے دلی واپس وہ بولنے لگا تو اسولیشن اسولیشن ماں پورے دن کام کری who will talk to the child یہ بہت بڑی ترہسدی ہو گئے کہ ہم سب اکیلے ہو گئے اور دوسری بات کیا ہے کہ ہمیں جیسے ایڈنٹیفائی ہوتا ہے ہمیں لگتا کہ کہ کچھ گڑوڑ ہے ہمیں امیڈیٹلی ایکسپرٹ کی رائے لینی چاہیے ان کو دکھانا چاہیے اور ابھی تو سوشل میڈیا میں بھی آپ کو کافی انفرمیشن مل جائے گا ان فاکٹ ہمارے پاس میکسیمم لوگ جو ہے سوشل میڈیا میں پڑھ کر ہی آتے ہیں اچھا میکسیمم لوگ مطلب 95% جس لک کیونکہ پڑھے لیکھے لوگ ہیں وہ لوگ سرچ کرتے ہیں ان کو پتہ چلتا رہے these symptoms are varying اب جیسے ساوت آفریکا سے ایک لڑکا آیا تھا ہمارے پاس سائس روزن کر کے تو ان کے پیرنس کو نہیں پتہ تا اس کے بچے کو پرابلم ہے تو میں نے ایک آرٹیکل لیکھا تھا نیز پیپر میں وہ کہاں سے وہاں پہنچ گیا تو ان لوگوں نے دیکھا پڑھا تو پورے سمٹمز ان کے بچے میں مل رہے تھے تیسرے دن وہ لوگ فلائٹ پکڑ کے ہیدر آواز آگے آہ ان دیستے ٹھے فور ونیر اچھا ہو گیا واپس گئے آچھا پت یہ لائف لانگ کاریشن ہے مطلب I think with therapy and with intervention exercises I think diet کا modification ان بچوں کو pardon می اگر میری بھاشا شرط سہی نہ ہو اس معاملے میں بٹ ان میں صدھارا جا سکتا ہے یا ان کے condition if I may say کی reverse ہو سکتی ہے یا انہیں main stream میں ہم integrate کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ میں سبل بنیں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی گشمتہ رکھیں کیا یہ possible ہے see اگر ان کو early identify کر لیا گیا early intervention intensive therapies دی گئی اور پورا diet plan means multiple things work together تو they can be off the spectrum also maybe 5-10% ان کے میں کچھ retaining ہو سکتا ہے کچھ بچ سکتا ہے ہم میں کچھ percentage میں autistic کہلا سکتے ہیں کبھی ہمیں غصہ ہی آتا ہے کچھ آتا ہے it's not only they true but وہ لوگ کیا ہے یہ بچی جو ہیں I will tell they are 24-hour carat gold ان میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے لیکن چونکہ اس پویزن بھرے انویرمنٹ میں پیدا ہوئے ہیں everything triggers them سکتے ہیں even food water air light even جیدہ light میں چٹھڑے ہو جاتے ہیں LED bulbs یہ سب تو ان سے ان کو ان کے mitochondria damage ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں سکتے ہیں ان کو منیمم لائٹس میں رہنا چاہیے دن میں تو لائٹ کی جرورت نہیں ہے آفٹر ایونگ جتنی کم لائٹس میں رکھیں گے اگر کچھ بچے جیادہ ٹانٹرمز دکھاتے ہیں سنتے نہیں ہیں ان کو سام کے واد ہی سوڈ 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 آف دا لائٹس دکھنیس 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 میرے بیٹی کو میں نہیں لاغڈا میں کافی اگرسیو ہو گیا تھا تو میں اس کو کلب ہوس ملے جا کے جہاں لائٹس نہیں جلتی تو وہاں جا کے بیٹھتی تی تو ہمیں چیز پہ دھیان دینے پڑے فنائز دیو پرفیوم اگر اپ فر ایسیم پل ایک بچھا اچھا ہو گیا جی افتر ایسیم 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 پتہ نی ماڈم آج کیا گیا پیٹا آیسی رو کر دی اس نے آیسیم 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 اس کے فادر آئے تو ان کو بانا صروع کر دیا تو دیز آل ٹھنگ سٹرگر ہمیں النوئنگ لی پتہ بھی نہیں ہے کیمیکل سین کو دور رکھنا ہے ہماری بات ہو رہی تھی کس طرح سے یہ جو ڈیوائیس ہے ریڈییشن ہے آیسیم ایوی وائی فائی راوٹر کے بارے جب بات رہے تو ہماری آرڈینس کو یہ بتائیے کہ سمتھنگ ایس بیسک جس کے بینہ آج ہم شاید سوایب بھی نہیں کر سکتے وہ کس طرح سے not just autistic children but for everyone کتنا حانی کارک ہے ایسا نہیں کہ ہم بالکل بند کرنا چاہیے بڈ جتنا موڈریشن میں یوز کرے اتنا بکوز وہ ہمارے بیسک جو جنیٹک مٹیریل ہے اسے بھی وہ ڈیمیج کر رہا ہے اسے بھی وہ موڈیفائی کر رہا ہے چینج کر رہا ہے تو یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ میسیج آپ ہماری آرڈینس کو آج بتائیے اپنے ایکزامپل کے تھروں اپنے ایکسپیرینس کے تھروں یہ تو میں سچ میں بولنا چاہوں گی میں اپنے ایک 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 ایکزامپل دیتی ہوں میرے بچے کے لیے میرا بیٹا دیورنگ لکڈاون تب تک ہمارے ہاں وائ فائی نہیں تھا میری بیٹی کا ٹینتھ بور تھا تو it was mandatory because all the classes were online تو ہم نے وائ فائی لگایا تو first month he was okay دیرے دیرے اس کے میں چلچڑا پن بڑھا he started becoming aggressive revolting at least once in a while monthly once then 15 days میں کبھی نہیں کیا اس type سے slowly 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 وہ اتنا بڑھ گیا کہ he tried to bite the sister bite me couple of times servant کو مارنے کی کوشش کی father کو مارنے کی کوشش کی but I was a behavior therapist I could manage him all this way my managing is not easy اور وہ بڑا ہو گیا ہے مطلق کہ they are hefty how can we manage them کتنا manage کریں گے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ this is happening due to the وائ فائی راوٹر because وہ راوٹر کے پاس یہ صوفا تھی وہیں پہ وہ بیٹھتا تھا وہیں سے ٹی وی دیکھتا تھا لوگڈاون میں کچھ ہوم بک تھے نہیں online میں نے کلاسز کروا ہی نہیں کیونکہ it's useless انہوں نے کار ڈیمیج ہی ہوں گے تو میں نے وہ سب بھی نہیں کروایا اب کروں کیا سمجھ میں کتنے ڈاکٹر کے پاس گئے میڈیسین ڈیلی چینج ہوتے تھے اس کے پاس ہے سیکیٹریسٹ سیکھولوجیسٹ اور نیورولوجیسٹ سب کے پاس گئے ڈیلی چینج ہوا آج اب دیکھتا تھا کل ڈاون دیکھتا تھا میڈیکیشن دینے کے بعد جنرلی وہ کچھ گھنڈی چھانس رنے کے بعد ڈبل اٹاک کرتا تھا بہت ہی مسکل ہو گئی سپورٹس می لے گئی تو وہاں جا کر اس نے کسی کو دانت کاٹ لیا کسی کو ماڑا مطلق کی ایسا جو بچہ بہت اچھا تھا he became like this we were not knowing what to do رات میں اٹھ کر کے رات بار سوتا نہیں تھا رات بار ٹی وی ریکھتا تھا اگر کوئی بند کرنے گیا تو چلانہ سٹارٹ کر دیتا تھا پھر بعد میں ہم نے ایک ڈیوائس مہایا سویزرلینڈ سے جو انٹی ریڈییشن ڈیوائس تھا وہ اس کے مجھے مطلق کی کچھ فرینس کے تھرو پتا چلا تو اس کو ڈالا تو فرس جے سو کہ وہ صبح سے سام تک لگایا he was silent گھر آکے وابس راوتر کے پاس بیٹھا again he became لگدار اب کیا کرو تب دو تین دیں واش کرنے باست سمجھ میں آیا کہ this router is the main cause تو اس کو بند کیا بند کرنے کے بار دیکھا کہ دھیرے دھیرے لیکن ایک بار کچھ ڈامیج ہو جاتا ہے it's نہیں کہ آپ نے بند کر دیا تو ترانتو ٹھیک ہو جائیں گے it took a long time more than one year i did multiple courses during this thing to help him کیونکہ کچھ source ہی نہیں دکھرا کہ کریں کیا we were helpless we wanted to do everything but we didn't had anything to do لیکن by god's grace کافی solution food restriction ڈائیٹ ہر چیز پہ work کیا اس کو سپورٹس میں لے کے گئی ڈانس کلاس موسیق کلاس سب کچھ کرانے کی کوسی سکیلنگ موسیق کلاس ایک دن میں بھاکیا گیا نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا سپورٹس میں دو تین مہینے گیا پھر وہاں بھی نہیں جاؤں گا کافی مسکل ہوگی they become insecure'd also ان بچوں میں بہت بڑی یہ چیز ہے ان کے در بہت ہے that is why they won't socialize وہ کبھی بھی بچوں کے ساتھ نہیں کھلیں گے بڑوں کے پاس نہیں جائیں گے and they are such observers ایسے آئی کانٹک نہیں کریں گے کہ ایک پلک جھپکتے وہ سامنے والے کو سکین کر لیتے this person is good or bad he will be nice to me or not اگر ان کو لگے گئے smile کر رہا ہے تو they will be little comfortable with you ان کو ان کی observation skills ان کا جو mind وہ as such کافی شاپ ہے they are very intelligent میرا بیٹا اتنے سارے سانگز جانتا ہے اچھا مطلب he sings very well he knows سکیٹنگ he knows ڈانسنگ اس کو پسندل اس کو ڈانس مووویمنٹ زیادہ نہیں آتے ہیں ان بوائیڈری بہت اچھی کرتا ہے باسکیٹ وال بہت اچھی کھیلتا ہے پڑھنے میں بہت اچھا ہے جو پڑھا دو ہنڈر پسند لگ کے آئے گا اچھا ابھی 11th کی اگزام دیا ہے تو مہنہ تین کے ساتھ ریپیٹ ورکس ریپیوشن کے تھرہ آپ کوشش کر رہی ہیں کہ آپ ایسے ہزاروں بچوں اور ان کے پیرنس کو جینے کا ایک نیا طریقہ دے تھرہ تھرہ پیز تھرہ ایکسرسائز کاؤنسلنگ کس طرح آپ وہاں پہ ایکسرسائز کراتی ہیں کس طرح کی تیرپیز ہوتی ہیں کتنے بچے ہیں آپ کے پاس اور آپ کا دنچریا کیا ہوتا ہے دنچریا کیلئے چینے پسٹنی بچے کوششش کر ساتھ پسٹنی کیلئی کچھ چینے کچھ فٹنی دنچریا میری دنچریا سوہ مورنگ وارک سب سے ستارٹ ہوتی ہے کچھ مجھے پڑھنا رہتا ہے میری پیٹے 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 کچھ پیٹے آنے کچھ کچھ پھر ہمارے سنٹر پہ 10 او کلوک آئی ڈی چھٹ میں سومن آٹیزم سنٹر وہاں پہ جا کے کافی بچے رہتے ہیں پیرنس رہتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں دے گے ٹی ریلاکس باتے کرنے کے بعد بچوں سے بہترین ان بچوں کو پیار دو آپ کے پیچھے پیچھے لگے رہے ہیں اور بہت خوشی کی بات ہے کہ بہت سارے بچے جو ایک ورڈ بھی نہیں بولتے تھے فرس ورڈ مجھے آکے اممہ بولے تو وہ بہت بڑا ایک achievement لگتا ہے ابھی ریسنٹلی مدرز دی پہ بھی ایک بچہ بیہار سے آئے وا تھا پیرنس نیتے ہیں ان کے ساتھ دو ورکرز تھی تو سبھی مدرز کو ہمیں کرون پہنایا ہے تو میں نے اس کو بھی کرون پہنا دیا وہ میرے ساتھ کھڑا تھا آکے مجھے ماں بولا تو اچھا لگتا ہے لیکن بچوں کے ساتھ ہمیں ملٹیپل تھرپیز نون سٹوپ کرنے پڑے گی فود is a very important thing in their life because inka gut microbiota damage ہو جاتا ہے due to the radiations, pollution, junk food, so many things اگر یہ لوگ ڈیوائس پہ جادہ ہے تو جادہ اگریسیو ہوتے ہیں ان کو بالکل بھی mobile اور gadgets نہیں دینا چاہیے ہاں پیرنس کے لئے پریشانی ہے مانگر وہ پیٹھتے نہیں ہے تو ان کو لگتا ہے دس منٹ دے کر کہ ہم کچھ کام تو کر لے کھلاتے سے میں مجورٹی of the parents are giving gadgets یہ ایک یونیورسیل پروblem ہے it's not just with autistic children i think یہ ایک یونیورسیل پروblem ہے لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ parents آج کل busy ہیں time نہیں ہے ہمارے لئے بہت کنمنین ہو جاتا ہے کہ بچے کو mobile دے دو پندرہ بیس میں بچہ شان بیٹھے گا and then you know ماں باپ اپنا کام کر لے وہ ایک مجبوری ہوتی ہے ایسا نہیں کہ ماں باپ کو کتا نہیں ہے جانوز کر کے دینا چاہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے isolation تو کھاتے سمیں کسی کو بھی screen time نہیں in fact ہمیں ٹی وی دیکھ کے بھی نہیں کھانا چاہیے اس کے پیچھے لوجک کیا ہے for example ہم لوگ ٹامرین دیکھتے ہیں تو we start saliving موہ میں پانی آتا ہے کیوں آتا آپ سوچو کیونکہ ہمارے جو سکھ سنسے ہمارا باڈی جو ہے ہمارا آئیز سمیل ٹیسٹ ٹنگ everything they know what digestive enzyme this thing this particular food needs تو وہ اس ٹیپ کا saliva موہ میں سکریٹ ہونا start ہو جاتا ہے stomach wall سے بھی start ہو جاتا ہے تو اگر ہم فود بینہ دیکھے کھائیں گے وہ فود پچے گا کیسے گا گا دیکھے گا تو مطلب کی screen time it's just like a stone stone کو digest کرنے there's no digestive enzymes in our body تو وہ food digest نہیں ہوتا slowly 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 undigested food it creates nonsense in their body تو ایک تو screen time سے mitochondria damage ہو رہا ہے تو اسا gut کے microbiota damage ہو رہے تیسا the food is not getting digested تو nutrition ہی مل رہا ہے تو there is a heavy lack of nutrition in their body اب جتنے بچے ہیں جو special needs کے ہیں autism, ASDA, ASDA ان کا blood test کریں گے they will be having a lack of magnesium, zinc, selenium, biotin, b12, vitamin ша ڈاوینڈی سب بچوں میں جنرلی زنگ یہ سب چیزیں کی کمی رہے گی کیونکہ ہم کوشس کر رہے ہیں ہیں آج کے ماں باپ یہ نہیں کہ very nutritious food لیکن وہ digest ہی نہیں ہو رہا ہے body absorbing نہیں کر رہی ہے تو they are always deficient جہاں deficiency start ہوئے مہاں problem بڑھیں گے تو screen time کبھی نہیں دینا چاہے جیسے ہم لوگ food کو touch کرتے ہیں body is so wonderful made by god touch کرتے ہیں ماہلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز اس کو ڈائزیسٹ کرے گا آئیس سے دیکھتے ہیں تو اس کا کلر شیپ سائز ایوریتنگ بھی نو تو یہ فوڈ ڈائزیشن بہت جدوری ہے انفیکٹ آپ ہو یا ہم ہمیں سکرین ٹائم آوائیڈ کرنا چاہیے کھانے سمیں صرف کھانا نہتے سمیں تم کھاتے نہیں آپ کا جو اپروچ ہے سمجھانے کا وہ اتنا آج کی جنریشن ہے اس کے ساتھ ریزونیٹ کرے گا آج کی جنریشن کو یہ عادت ہے کیوں why ہر چیز پہ ہمیں ایک logic ایک scientific reasoning چاہیے ریزنیل گیا تو they will listen ہاں ریزن مل گیا تو everybody will listen سو آپ کا جو پہلا چینج ہے وہ مجھ میں ہی دکھے گا آج سے I will also not watch the screen before eating کس طرح کی آپ تھرپیز دیتے ہیں کتنے بچے ہیں آپ کے پاس اور کس طرح سے ماباپ کا سٹرگل ہے اس جنی کے بارے میں ہمیں بتائیے میکسیم لوگوں کو ہیلپ کرنا اور اویرنس کریٹ کرنا انٹینسیف تھرپیس دیتے ہیں اور میرا ماننا کہا ہے کہ تھرپیس کے ساتھ پیرنس کو ہی تھرپیس بنا دو انہی کو ایمپاور کرو ان کو ایمپاور کرو کیونکہ کب تک وہ بچے کو لے لے کی تھرپیس سینٹرز کو جائیں گے تو ہماری پورے ڈوز اوپن ہے سبھی پیرنس بچے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہاں جب بچے بہت ڈسٹرپ کرتے ہیں پیرنس کے ساتھ کام نہیں کرتے تو بی اسیسلم انسیسلم یو گو ہوت کیونکہ وہ آپ کو دیکھے نہیں کر رہا تو بیسٹ ہے نا جن کو سیکھنا بھی چاہیے نا تو ایک جدوری ہے ساتھے ساتھ پیرنس کو ہم لوگ بہت سارے ہومورگز دیتے گی دو اٹھوں میرا یہی کھ رہے کہ سرف ہمارے بھڑوں سے آپ کب تک بچوں کو لے کے یایں گے تو ہم جو کر رہے ہیں تھوڑا اس میں سے آپ گھر پہ بھی کیجئے جی جس بچے نے بچمن میں کراولنگ نہیں کی تو وہ مائل سٹون کم ہو گیا میں ایک 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 زیادہ دیتی ہوں جو میں نے ایک بچے سے سیکھا ایک یو ایس ایک بچہ آیا بہت پیارا سا بچہ تو وہ تھرپیس کے لیے آ رہا تھا بہت ہائیپر اکٹیو تھا اور بیٹھتا بھی نہیں تھا بولتا بھی نہیں تھا دو مینے کے بعد ایک دو ورڈز اس نے سٹارٹ کیے تھے پہ Ugh تو پورے دن کرنگ کر componی کرتا تھا گھر پہ، یہ پہ یہ پہ 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 showing سنٹنسز پہ ورڈ دب ہے۔ ان کو ہمورگ دینا سرو کیا and it is means it is so amazing کی ہر بچے میں چینجز آنے سٹارٹ ہو گئے unbelievable weekends کو I take classes for the parents I will just say lymphatic drainage lymphatic drainage کیا ہے جو lymph nodes رہتے مارے they filter all the virus bacteria and the bad blood اب ان بچوں میں اگر ہم لوگ اس پہ daily ان کو یہ دینیز کا کام کرتے ہیں you will see changes in their speech in their chewing ہر بچہ with autism they don't chew the food they will chew only chips okay but they won't chew any other food sol gel foods and anything they will just swallow or keep in the mouth the lymphatic drainage سے they start chewing speech میں بھی benefit ہوتا ہے اور virus bacteria they keep on getting filtered تو immunity because they are born with very poor immunity they are born with poor liver function ان کا liver they produce bile but it's not used by the body okay ان کی liver پہ بہت کام کرنا پڑتا ہے liver alone does more than 500 functions in the body wow تو we have to work upon the detox of the liver جیسے ہی liver کو ہوں چاہیے for the detox پرپ پاست سلفر ہمیں بروکلی کاولی فلاور کیابیج میری ملتا ہے تنکو گوڈ کوانٹیٹی میں وہ دیکھے یہ چھئس منتھی منتھی war گارلک اور ان کے انتھاؤے ہیں لیکن ان کے انچ کے انتھے ہیں ان کے انتھی avantیان ا ton ان کو خطStud بہت ساری چیزیں ان کو کنٹرول کرنا باتا ہے کھٹا ان کو دو تو یہ لوگ out of control ہو جاتے ہیں میٹھے سے تو 6 weeks they are down 6 weeks تک they won't sleep اگر سویٹس نہیں شگر سے بہت خطر ناکہ ان کے لئے شگر ان کو جتنا natural food تو more vegetables so that they should bind with the toxins bind with جتنا fiber وہ toxin سے بائیں گے body سے آٹ کارے گا they will be happy اب جے سے پانی ہے due to the wifi we have seen with experiments also wifi کے کاران the structure of the water got damaged and their cells are unable to absorb complete water تو cells سے پانی نہیں پیینگے تو toxin سے بھی نہیں پیینگے so they get irritated overwhelming they won't sleep at night especially the candida increases in their body and between 1 to 4 they will definitely get up and circle without reasons or laugh without reasons légende me gut dysbiosis پہ بھی کام کرنا پڑتا ہے ایسا کچھ ایجوکیشن باگراؤن یا پھر آپ نے اس پہ کچھ پہلے سے پڑھائی کری تھی یا جب آپ کے بیٹے کو یہ دائیگنوز ہوا تب ہی آپ نے یہ اپنی جیوان کا ایک میشن بنا لیا کہ میرے بیٹے کا تو یس مطلب آپ پیرنٹ ہیں بیٹے کا تو میں خیال رکھوں گی رکھوں گی بات اب میرے پاس شاید یہ تاکت ہے یہ پیشنس ہے یہ انجی ہے کہ میں یہ دوسری بچوں تک بھی لے کے جاؤں بات اتنا جو آپ نے یہ گیاں پرابت کیا ہے بیٹے بیالوجیکل بیٹے انوائرمنٹل فود سے ریلیٹیڈ یہ آپ کا پہلے کوئی ایجوکیشن بیگراؤن تھا یا پھر یہ بھی آپ نے میرا کوئی بھی اسی دیلیتے ہو İzھی ریلیتے ہو I was not only knowing ,I had never heard the word autism also میرا بتا بھی جب диانوز ہوا they didn't use the word autism ,they told it's a mentally retarded case my god صرف ای ار effortsi تھا , that's all But slowly, 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 slowly 没有太 breakthroughs پڑھا ہی سٹارٹ کی سپیسیو تھیرپی کھروس کیا جہاں yeah I was even in fact a topper in that with distinction behavior modification sensory integration میں کافی کچھ کیا even I learnt رہے کی مجھے لگتا تھا جو چیز ان بچوں کو help کریں I will learn that آہ nice تو اس چیز کو 20 سال ہوگئے پڑھتے ہوئے آجا ابھی بھی میرے کوورسز چلی رہے ہیں ابھی بھی آپ کی یہ جو Emotional Freedom, Technic Course مطلب ہر چھی Tapping, Serogate Tapping One by One, One by One Sibling Training Then Crystal Healing Magnified Healing Access Vals Facilitation اور پھر میں نے Clinical Psychology میں Master's Complete کر لیا تو کافی کچھ کیا ابھی بھی لگتا مجھے کچھ نہیں آتا مجھے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے Because I think یہ جو Therapies ہے یہ جو بچوں کے پرتی اب جو approach ہے یہ جو جاگرکتا ہے وہ شاید ابھی بڑھتی جا رہی ہے تو I think there is a new way of looking at things ایک نیا approach ہے ایک نیا perspective ہے تو کہیں نہ کہیں I think یہ modifications ہوتی جا رہے ہیں آپ مطلب کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو update رکھنے کی اور بچوں کے پرتی نئی نئی تیکنیکس اور therapy سیکھنے کی I think it's a مجھے ابھی کافی سپورٹ مل رہا ہے بیگنگ میں تو اکیلے ہی چلنا پڑا تھا دیرے دیرے کاروان بن گیا ابھی کافی کچھ کافی لوگ ہمارے ساتھ آگئے ہیں میرے ہزبین کا سب سے بڑا سپورٹ ہے میں بولوں گی وہ مجھے پوک کرتے رہے کہ نہیں you have to do more you have to do more شروع میں ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن کافی سپورٹ رہا میری ڈاٹر ہے جو میری بیٹے سے چھوٹی ہے اس کا کافی سپورٹ رہا پھر in-laws mother-in-law کا بھی کافی سپورٹ رہا ہے میرے فاردر he is no more he was the backbone for me انہوں نے مجھے ایسے سے کنڈیشن میں پڑھوایا سپورٹ کر کر کے mentally, physically, health رکھ سے آگے بیٹھ جاتے تھے نہیں تمہیں پڑھنا ہی تمہیں آگے کرنا ہی ہم لوگ five sisters ہیں تو two are lawyers بھائی بھی سی اے ہے سی اے سے بھاوی بھی سی اے ہے تو سبھی لوگوں نے مطلب کافی ہم نے سٹرگل کر کے ہم لوگوں نے ایک لانٹر میں پڑھتے تھے راتوار لائٹ نہیں رہتی تھی کافی سٹرگل کر کے پڑھا ہے لیکن ریسرچ میں نے کافی کیا کافی پڑھائی پہ دھیان دیا کافی کچھ کیا اور ایم ہپی کی ابھی تیلنگانہ میں there's a lot of awareness has been created لوگوں کو at least پتہ چلنے لگا early identify کرنے لگے they're approaching us they're coming to us بچھے اچھے بھی ہو رہے لیکن پورے بچھے 100% ٹھیک ہو جائے اس کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے لیکن جتنے آپ جلدی لائیں گے جتنے جلدی فوڈ میں اگر دھیان دیں گے تو definitely they will improve تو فوڈ سے related جیسے آج ہماری society جو ہماری audience ہے انہیں آپ کیا message دینا چاہیں گی کی کس طرح کا بھوجن ہمیں not just for autistic children but overall ہمیں کس طرح سے اپنی health سے related آج کی آپ جو بول رہا تھے production بھری دنیا میں جو damage ہمیں ہو رہا ہے وہ فوڈ کے ذریعے mobile phone کا تو آپ نے بہت beautifully explain کیا ہے بہت کھانے کا کس طرح سے ہمیں دھیان رکھنا چاہیے دیکھیں جہاں تک ساتوک فوڈ ہمیں use کرنا چاہیے ساتوک کھانے سے بچوں کو کافی impact ہوتا ہے دوسرا only homemade food گھر میں ہم بناتے تو خود سے دیکھتے ہیں باہر میں color ملاتے ہیں اب peas کھرین جاتے پتا چلا وہ بھی color والے تو ہمیں سب کچھ homemade اگر ہو تو زیادہ تھے آنکھوں کے سامنے پیار سے بچوں کے لئے کھانا بنائیے وہ جو کھاتے ان میں دیرے دیرے کو add کیجئے vegetables کو add کرنا بہت ضروری ہے جتنے زیادہ ڈیلی 8 سے 10 طرح کی سبجیاں ان بچوں کو دیں گے اتنا جلدی ان کے میں impact آپ کو ملے گا کیونکہ they are lacking ان کو minerals vitamins جتنے زیادہ دیں گے جتنے زیادہ body میں جائیں گے it will be very helpful for them ان کو grounding کرنا بہت ضروری ہے کھالی پاؤں جتنا آپ ننگے پاؤں چلوائیں دھوپ vitamin D میں بولوں جسے بولتے کہ سورج ایک بھگوان ہے he is a living god جو ہمیں دکھتے ہیں اور ان کو ہمیں utilize کرنا چاہے لیکن لوگ جب سوریو دے ہوتا people are sleeping اور جب sunrise or sunset اسے میں ریڈ لائٹ آتی ہے وہ بچوں کے body expose ہونے دیجی اسے ان لوگوں کو کافی impact آپ جتنا دو دو گھنٹے پہ کچھ کھلائیے سوپ پیلائیے جو بھی ہے وہ سب دیجی کھٹا میٹھے سے اوائیڈ کیجئے گہوں کے کوئی بھی آئیٹم مات دیجی کیونکہ ان کو gluten سے allergy ہے it works as an opinoid ان کو اسے allergy ہوکے چھوٹ چھوٹی پان جا دھا آتا ہے دودھ کے پروڈکٹس ان کو بلکل دینا بلکل سٹارٹنگ میں بند کیجئے you will start seeing the changes ان دن ملک سے بنی ہر پروڈکٹ ان کو نقصان کرتے ہیں صرف گھی پیور گھی بیلونہ گھی جو گھر میں بناتے ہیں وہ اگر آپ دیں گے آپ دیکھیں گھے سانت ہوں گے ان کو سگر کروڈگ ہے تو ان کو جیادہ گھی ڈال کر ان کے food میں دیجئے سگر کروڈگ کم ہو جائے دی ورمیگ رگلرلی ہمیں کرنا چاہیے ایک بہت important چیز بتاؤں گی دی ورمیگ only اما وستی اور پرنیمہ کو کرنا چاہیے بکوز only at this time the worms come to reproduce then all this also so we have to use binders to eliminate that residue of the germs from the body so we have to follow these things اور جو سب سے important بات میں کہوں گی give your quality time to your child یہ بہت ہی ضروری ہے اگر بچوں کا time نہیں دے سکتے ہیں تو اب پیدا مت کیجے کیکہ آپ کے رس ٹائم ہے بچے کو اکیلے چھوڑنے کے لئے آپ نے تھوڑی پیدا کیا ہے جی very very well said اسی point پہ مطلب جب آپ بھی بتا رہی تھی کہ as a parent آپ نے بیٹے مادھو کے لئے بہت سٹرگل کیا ہے بہت مہنت کی ہے آپ کئی parents کو بھی empower کرتی ہیں بچوں کے لئے therapy سیکھ کر انہیں گھر جا کر سکھائیں parents تھے ان سے ہم نے بات چیت کی ان سے understand کیا کی ان کا struggle کی سرگل رہا ہے بچے تو بیچارے سفر کرتے ہی ہیں بچ ساتھ ساتھ ماں باپ بھی ان کی ساری زندگی لگا دیتے ہیں بچوں کو اچھا future دیدے کے لئے ان کی زندگی سدھارنے کے لئے تو ان parents کی جو چھوٹی سی جھلک ہے تو ان کی چھوٹی سی clips ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں ہماری audience کو آج بتانا چاہتے ہیں کہ parents اپنی جی جان لگا کر ان بچوں کے لئے جو مہنت کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں hello my name دائت so we are following the dight and there are lot of changes in Srikar earlier he used to just say one word now he is combining two words so we are very confident that in another three four months he will speak sentences so we are very thankful to ma'am in this age where everyone is so busy with their own personal work ma'am is providing lot of social service first my son actually four five months after four different behavior like urine and dust and other dust and more dust papers and food didn't food didn't eat so lastly we have many changes have seen and doctor consulted so he said he ایرین بیرنگ سپیچ آسسمنٹ ٹیچ کراو بولے تو ہم لوگ کرائے تو ایرین بیرنگ میں کچھ پروبلم نہیں نکلا تو سپیچ آسسمنٹ میں بولے کی ہمنش کو میرے بیٹے کو ایس دی کا پروبلم ہے مارڈرٹ میں ہے تو اس کا کچھ میڈیسن نہیں ہے اور تیرپی سے ہی کیور ہوئے گا بول کے جو سٹن ڈاکٹر بولے جو بھی ہمنش کا پروبلم ہے میں پورا میڈم کو بتائے کی اس کا بیہیویر میں ایسا چینجز ہے تو میڈم بولے کی میڈم بھروسہ دیئے کی کچھ نہیں ہوگا کم ہو جائے گا ٹو ایرز یا تری ایرز میں ہمنش پورا ٹوٹل ٹھیک ہو جائے گا کچھ پروبلم نہیں ہے اور انہوں ڈائیٹ دیئے ہمنش کا ڈائیلی مارننگ ٹل نائٹ تک ٹائم ٹیبل دیئے اس کو کائسا فوٹ دینا کائسا فالو کرنا کیا ایکسسائزز ہے پورا بتائے تو ہم اسی دن جوائن ہو گئے یہاں پہ اور میڈم بھی بہت اچھے ہے گھر کا فینائنشل پروبلم بھی ہم بتائے تو انہوں جتنا ہو سکے ہمارے بجٹ کے حساب سے فیز لیے اس کے لئے بہت تینک فل ہوں میں اور آج ہمنش یہاں پہ آکے تری انڈ آف مانس نیر بھائی فور مانس ہو گیا پہلے بہت ٹو مچ ہائپ پڑتا ہے ایک جگہ بائٹتا نہیں تھا اب ایک جگہ بائٹتا ہے سنتا ہے کھیلتا ہے بہت سارے چیز چینجز میں آئے اور بولنے بھی لگ رہا لاسٹ ون ویک سے تھوڑے تھوڑے دو دو شب دو بول رہا نانی ڈیڈی ایسے تھوڑے تھوڑے ورڈس بول رہا میں بہت خوش ہوں میں ایکسپیٹ کر رہے کی ہمینی ٹوٹل ہی نورمل بچے کی طرح اور اچھا جینیس ہوگا بول کہ میں بہت آشا کر رہی ہوں کمپلسری ہوگا میرے کو بہت بروسہ ہے اور میڈم کو میں بہت تھانک فل ہوں میرے لیے میڈم باکمان کی طرح ہے جیسے آپ ہمیں بتا رہی تھی کہ کافی therapies آپ یوز کرتی ہیں ڈائیٹ plans جو بچوں کے لیے آپ یوز کرتی ہیں کچھ therapies جو over the years جو پروو ہوئی ہیں کہ ہم بچوں کے لیے بہت فائدے مند رہی ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیے تو ہم بچوں کو occupational therapy دیتے ہیں اس میں fine mortar grass mortar skills میں ہم کام کرتے ہیں جیسے کچھ بچے pencil نہیں پکڑ سکتے کیونکہ ان کا tripod grip جو ہے develop نہیں ہوا ہے they can't catch and throw balls they can't hop on one legs تو اس طرح سے occupational therapy کی تھرو we work upon this پھر sensory integration پہ کام کرتے ہیں ان بچوں میں بارہ ویریٹی کے sensory issues ہوتے ہیں proprioceptive vestibular auditory visual tactile اسے کر کے بارہ طرقے ہوتے ہیں gustatory all these things تو ہمیں ایک ایک sensory issues پہ کام کرنا پڑتا ہے sensory integration دیتے ہیں brushing ہے joint compression ہے کافی کچھ ہم کرواتے ہیں اس کے علاوہ ان لوگوں کو speech therapy applied via analysis aba therapy music therapy دیتے ہیں autism movement therapy میں نے جانال لارا سے سیکھا تھا وہ ان کو کرواتی ہوں brain gym کرواتے ہیں mid brain crossing کرواتے ہیں brain exercises کرواتے ہیں اس کے علاوہ میں نے Tibetan singing bowls therapy سیکھا جو literally ان بچوں کو کافی کام کر دیتا ہے مطلب کہ جب ہم لوگ یہ کرنا شروع کرتے ہیں اسے میں اگر ایسے آپ ایک بچے کو بھی چھوڑ دو تو وہ اکیلے ہی ہنگیاں کرنے کے لئے کافی ہے دس بندر بچوں کو ایک ساتھ ہم لوگ لے کے بایٹے ہیں and will you believe سب بھی چپ چپ کرواتے ہیں achcha first time وہ لو نہیں کروائیں گے first time ان لوگ کو کسی کو auditory issues ہے تو they start screaming also second time scream نہیں کریں گے third time they will listen fourth time وہ لوگا خود سے کرنا سبھے کر رہے گے achcha it's very nice to calm them down it's a sound meditation and sound enters our body اور ایک ایک سیل کو ایکٹیویٹ کرتا ہے wow so sound healing بھی کرواتے ہیں اس کے لئے ویگنز کو لوگ کو music, dance, group therapy پھر بچوں کے ساتھ socialization دو بچوں کے ساتھ بٹھا کر کے because they don't want to take turns achcha ان لوگ کو سب کچ میرا ہے سب کچ میں ہی کروں گا nobody should touch them achcha تو وہ بھی ہم لوگ کو ساتھ میں کرواتے ہیں parents کو ساتھ میں involve کرتے ہیں سب کو آپ ویسواس کریں گے ان mothers کو especially they can't take the child anywhere کسی party بھی نہیں جا سکتے کیونکہ وہ بھاگیں گے دوڑیں گے ابھی تھوڑا سا trend change ہو گیا پہلے لوگ ایسے دیکھتے تھے کیسے بچے ہیں دس suggestion دیتے تھے فالتو باتیں کرتے تھے فیمیلی سے نگیٹیو کمنٹ زیادہ ملتا تھا ابھی بھی mothers آتے ہیں they literally cry off they just hug me and cry like anything مجھے بھی رونا آجاتا ہے وہ لوگ اتنا ہے تم فرسٹریشن میراتی کرے کیا لیکن کیا ہے کہ ابھی ان کو کانسل کر کے I tell them کیا جی فرسٹیم آپ کا رونا ہے next time ہسی کے آنسو آنے چاہیے خسی کے آنے چاہیے تو ساری تھیرپیز ہم لوگ ساتھ میں کراتے ہیں اور but nutrition and diet this is bad natury جو بچے کھاتے نہیں ہیں they are picky eaters so they will severely lack with certain minerals and vitamins so we pay attention on that also therapies میں ان کو ball کے اوپر gym ball کے اوپر exercises کافی brain exercises دوتے ہیں آدمے پکڑ کے کرواتے ہیں سرو میں وہ لوگ چھلاتے بھی ہیں دیدے دیدے وہ لوگ cooperate کرنے لگتے ہیں ایک international therapy use کرتے ہیں جرمنی سے that really helped so many children اچھا اس کا نام بیمر therapy ہے ابھی وہ اس کا نیو ورسن آگیا cloud therapy okay it's literally good it opens up the blockages from the brain and detoxes the liver glutotheon levels of the body increases so liver starts detoxing then more oxygen supply to the brain after using this therapy from eight years we are using it with a very nominal charges and literally children have changed like anything it's a wonderful thing we feel so happy that they have cheesed it's amazing we have seen we have seen and heard but on this issue we have less sensitivity we have less understanding we have less understanding so i want to thank you dr suman i want to thank you that you have come to us with our adha bhaidrabad program you have taken us with autism and told us about this facts and tell us and our audience about food and a lifestyle related that you have given us a message in a very scientific perspective i think that is amazing and i am sure i want to thank you so i want to thank you i want to thank you i want to thank you very much i want to thank you my host and friends Poonam Gulecha namaste adha bhaidrabad